بسم اللہ الرحمن الرحیم نیل کی ساحرہ ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا اپیسوڈ ٹونٹی فرار کچھ دیر تک میں سر جھگائی بیٹھا رہا ندامت، مایوسیاں اور اداسی میرے دل میں اترتی چلی گئی تو یہ تھا انجام ناقابل یقین اور خلاف توقع انجام کہ جس کے لئے میں نے اپنی قسم توڑی تھی جس کے لئے میں نے منقورہ کے حرم کا راز ظاہر کر دیا تھا اسی کے لئے میں نے اپنا تاج و تخت کھویا تھا اور اسی کے لئے میں نے اپنی عزت اور شاندار آنتی کی خوشیاں گوا دی تھی آہ دنیا میں مجھ سا بدنصیب بھی کوئی نہ ہوگا کیا کروں کہاں جاؤں اس وقت میرے دل میں ایک توفان برپا تھا اور اس توفان میں بھی رشک و رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی کیونکہ میں اس عورت کو جانتا تھا جو اس وقت انتھنی کے ساتھ ہائے یہ خیال ہی میرے لئے ناقابل برداشت تھا میرے دل کا توفان اٹھا گلے میں پھندے پڑ گئے اور پھر پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا شارمند دوڑ کر میرے پاس آگ کھڑی ہوئی اور میں نے دیکھا وہ بھی رو رہی ہے رو نہیں حرماسیس اس نے کہا تمہیں روتے دیکھ کر ہمارا دل کلیجہ پھٹتا ہے دیوتاؤں کے لئے نہ رو ہائے تم پہلے ہی کیوں نہ سمجھ گئے اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج تم فیرون ہوتے ہاں مصر کے فیرون ہوتے نہ کہ قلوپترہ کے غلام بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تم سن ہی چکے ہو کہ حسن فروش مکار عورت کل صبح تمہیں جلادوں کے حوالے کر دے گی اور یہ اچھا ہی ہوگا شارمند نہیں یہ اچھا نہ ہوگا اگر تم قتل کر دئیے گئے تو یہ قلوپترہ کی تم پر آخری اور سب سے بڑی فتح ہوگی نہیں حرماسیس تم سب کچھ گوا چکے ہو اب صرف تمہاری زندگی تمہارے پاس رہ گئی ہے اور جب تک زندگی ہے تب تک امید بھی قائم ہے اور اسی کے ساتھ انتقام کی تڑپ اور آرزو بھی انتقام؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا انتقام انتقام شارمند میں قلوپترہ سے انتقام لوں گا ضرور لوں گا سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ لیکن یاد رکھو حرماسیس انتقام ایک ایسا تیر ہے جو بعض دفعہ چلانے والے کو ہی زخمی کر جاتا ہے اور مجھے اس کا تجربہ ہے شرمن نے تھنڈی سانس بھر کر کہا لیکن یہ افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اسے بیکار باتوں میں گوانا چاہیے افسوس کرنے اور رونے کے لیے پوری عمر بڑی ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے حرماسیس صبح ہونے سے پہلے ہی تم کو یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے سنو ایک جہاز کل ہی سکندریہ سے خوشک میوے اور دوسری چیزیں لے کر یہاں آیا ہے جو پو پھٹنے سے پہلے پھر سکندریہ کے لیے روانہ ہو جائے گا میں تمہیں شامی تاجروں کا لباس لائی دیتی ہوں تم اسے پہن لو پھر میں جہاز کے کپتان کے نام جو مجھے جانتا ہے ایک رکعہ لکھ دوں گی اور وہ تمہیں اپنی جہاز میں سوار کرا کر سکندریہ لے جائے گا وہ چونکہ تمہیں نہیں جانتا اس لیے تمہیں شامی تاجر ہی سمجھے گا اور تم بخیر و خوبی سکندریہ پہن جاؤ گی کہو کیا خیال ہے ٹھیک ہے شارمن میں نے اداسی سے کہا میرا انجام کیسا بھی ہو اب مجھے اس کی پرواہ نہیں اس پر شارمن نے کہا اچھی بات ہے تم ذرا دیر یہاں آرام کرو تب تک میں سارے انتظامات مکمل کرلوں اور دیکھو بہت رنج و غم نہ کرو غالباً تم نہیں جانتے ایک دوسری ہستی بھی ہے جو تم سے کئی گناہ زیادہ رنجیدہ ہے اور وہ مجھے اسی کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور میرے دل میں انتقام لینے کا خیال جڑ پکڑ نہ گیا ہوتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا میرا دل مایوسیوں اور زخموں کی بھیانک تاریکیوں میں گم تھا اور اس اندھیرے میں صرف ایک چیز رہبر تارے کی طرح چمک رہی تھی انتقام کا قیال میں انتقام لوں گا ضرور لوں گا کچھ دیر بعد شارمن واپس آئی اور وہ کپڑے کا چھوٹا سا گٹھرہ بغل میں دبائی متمائن نظر آتی تھی لو انتظام ہو گیا اس نے کہا اس گٹھرے میں شامی تاجر کا لباس لکھنے کی تختی اور دوسری ضروری چیزیں باندھی ہیں میں برونوز کو اطلاع دے کر آئی ہوں کہ پاو پھٹنے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے ایک شامی تاجر یہاں سے نکل کر بندرگاہ کی طرف جائے گا چنانچہ وہ اسے نہ روکے اور میں سمجھتی ہوں کہ برونوز سمجھ چکا ہے کہ یہ شامی تاجر کون ہوگا کیونکہ اس نے جماحی لے کر کہا کہ اگر تاجر نے لفظ شناخت انتھنی کہا تو وہ تاجر بلا روک ٹوک جہاں چاہے جا سکتا ہے اور رہا یہ کپتان کے نام رقا لیکن غلطی سے کہیں دوسرے جہاز میں سوار مت ہو جانا خوب یاد کر لو کہ یہ جہاز بندرگاہ سے ذرا دائیں طرف ہٹ کر لنگر انداز ہے اور اس پر سیاہ چمکدار رغن کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس وقت تم بندرگاہ پر پہنچو گی تو اس وقت اسی جہاز کے ملہ لنگر اٹھانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اچھا اب تم کپڑے بدل لو میں باہر ٹہرتی ہوں شارمن کے جانے کے بعد میں نے اپنے فوق البھڑک لباس کے چیتھڑے اڑا کر اسے پیروں تلے مسل ڈالا پھر شامی تاجر کا لباس پہنا لکھنے کی تختیاں کمر کے گرد لٹکائیں پیروں میں بغیر ایڑی کے پیر تلے پہنے اور پھر سر پر تاجروں کی اونچی ٹوپی رکھی اور پیٹی میں ایک چاخو گھٹر میں نے لے لیا جب میں کپڑے پہن چکا تو شارمن کمرے میں داخل ہو گئی اور مجھے غور سے دیکھنی لگی نہیں اب تم بھی وہی حرماسیز ہو جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا لباس آدمی کا چہرہ نہیں بدل سکتا کہہ رو پھر اس نے سنگھار میز پر سے قینچی اٹھائی اور مجھے بیٹ جانی کو کہا میں ایک کرسی پر بیٹ گیا پھر شارمن نے میرے لمبے بال جو کندھوں تک آتے تھے وہ کٹ لیے اب میرے سر پر چھوٹے چھوٹے بال رہ گئی تھے پھر اس نے وہ چیز اٹھائی جسے عورتیں اپنی آنکھیں کالی کرنے کے لیے لگاتی ہیں اور اس نے ہلکا سا لیپ میرے چہرے اور ہاتھوں پر کر دیا تاکہ میری جلد کا صفید رنگ دب جائی اور پھر اس نے یہی چیز میری پیشانی کے زخم کے نشان پر مل دی اب تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا وہ ہسی کیا صورت نکل آئی ہے دیوتاؤں کی قسم اور ہاں ایک اور خاص چیز میں تو بھول ہی گئی اور اس نے صندوق کھول کر سونے کسی کن سے بھری ہوئی ایک تھائیلی نکالی یہ لو اس نے تھائیلی میرے سر پر رکھ دی راستے میں تمہیں روپیوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے نہیں شارمن میں یہ روپیے نہ لوں گا آخر میں بھی تو باتیں مت بناو اور لے لو یہ تھائیلی مجھے سیپا نے دی تھی تاکہ میں اسے اپنے مقصد کے لیے صرف کروں چنانچہ تم سے بڑھ کر اس کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کبھی مجھے روپیے کی ضرورت ہوئی تو میں جتنا چاہوں گی انتھانی سے لے سکوں گی چنانچہ بیکار کی زہمت نہ کرو اور ابھی تم پوری طرح تاجر نہیں بنے کچھ کسر رہ گئی ہے پھر اس نے ایک کمبل میرے کندھے پر ڈال دیا اور ایک چرمی تھائلے میں ایک چادر اور چند زائد کپڑوں کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی ڈیپیا بھی رکھ دی کہ میں اپنے چہرے پر رنگ ملتا رہوں اور میرا راز فاش نہ ہو جائے پھر میں نے اپنے اتارے ہوئے لباس کے چیتھڑے اٹھا کر خفیہ دروازے کے پیچھے ڈال دیئے اور اب سارے انتظامات مکمل ہو گئی تھے اب میرے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے میں نے پوچھا نہیں کچھ اور دیر صبر کرو صرف ایک گھنٹے کا ہی تمہارا ساتھ رہے گا اس کے بعد میں شاید جیتے جی تمہاری صورت کبھی نہیں دیکھ سکوں گی میں نے بیچینی سے پہلو بدلا میری تلخ کلامی معاف کر دینا ہرماسیس اس میں میرا کوئی قصور نہیں نمک کے پہاڑ سے جو چشمہ پھوٹے گا اس کا پانی تلخ ہی ہوگا بیٹھ جاؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں ایک راز ایک راز افشا کرنا چاہتی ہوں جو تمہیں رنجیدہ کر دے گا وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی کام پر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مردے کی طرح ہو گیا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھی دو دفعہ اس نے بولنے کی کوشش کی اس کے ہون ٹھیلے مگر کوئی آواز نہ نکلی آخر کار بڑی کوششوں کے بعد اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا میں تمہیں حقیقت سے بے خبر نہیں رکھ سکتی سنو ہرماسیس وہ پولوس نہ تھا میں نے غدداری کی تھی میں شدید غصے کے عالم میں پیر پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا اور شارمن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بڑھ جاؤ ہرماسیس اس نے کہا پہلے میری پوری بات تو سن لو اس کے بعد جو جی چاہے کرنا اور مجھے جو چاہے سزا دینا سنو ہرماسیس جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں سیپا کے گھر میں دیکھا تھا تو اسی وقت سے تمہیں چاہنے لگی تھی اور میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تمہیں قلو پترہ سے جتنی محبت ہے اس سے دگنی دگنی بلکہ کئی گناہ زیادہ میری محبت ہے دن بدن میری یہ محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ میں صرف تمہارے لیے جینے لگی تھی لیکن تم پتھر دل نکلے تم مجھے عورت کے وجائے آخر تک ایک بے جان اور بے حس چھینی سمجھتے رہے جس سے تم اپنی قسمت تراش رہے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ تمہارے دل کی موج اس تباہ کن دیوار کی طرف بڑھ رہی ہے جس سے ٹکرا کر تمہاری زندگی آج پاش پاش ہو گئی اور پھر وہ منحوس رات آئی جب تم نے میرا رمال تو پھینک دیا اور قلو پترہ کا دیا ہوا مکٹ اپنے سر پر رکھ لیا میں پردے کی پیچھے چھپی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس وقت میرے دل کی جو حالت تھی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تم قلو پترہ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے اور میرے دل میں رشک و رقابت کی ایسی دندو تیز آگ بھڑکی کہ اس میں میری سمجھ بوج جل کر خاک ہو گئی صرف یہی نہیں بلکہ قلو پترہ کے جا چکنے کے بعد تم نے نہ صرف مجھے سخت سست کہا بلکہ میرا اور میری محبت کا مزاق اڑایا اور تم نے اس آگ کو ہوا دی جو میرے دل میں بھڑک رہی تھی یہ تمہاری ہماقت تھی کہ تم نے میرا اور میری محبت کا مزاق اڑایا جب میں تمہارے کمرے سے نکلی تو میرا دماغ سن تھا مایوسی اور شدید غم نے مجھے شکنجے میں کس رکھا تھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ تم قلو پترہ کو چاہتے ہو رشک و رقابت نے مجھے ایسا دیوانہ کیا کہ جی چاہا اسی وقت تمہارا راز قلو پترہ سے جا کہوں لیکن میرے دل نے کہا نہیں شارمن آج نہیں سبر سے کام لو ممکن ہے کہ کل یہ پتر دل انسان تمہاری طرف مائل ہو جائے اور حرماسیز پھر کل آئی اور اس دن وہ سازش پوری ہونے والی تھی اور تم فیرعون بننے والے تھے سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور پھر تمہیں یاد ہوگا کہ میں تمہارے پاس آئی اور میں نے اشاروں میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور تم نے مجھے پھر ٹھکرا دیا اور میں جانتی تھی کہ میری محبت کیوں ٹھکرائی جا رہی تھی اس لیے کہ تم کلو پترہ کو چاہتے تھی جسے تمہیں قتل کرنا تھا اور جسے تم قتل بھی کر دیتے کیونکہ تم خود بھی اپنی اس محبت سے واقف نہ تھے اور میں اس وقت رشک و رقابت سے پاگل ہو گئی اور پھر میں نے وہ شرمناک کام کیا جو شاید کوئی نہ کر سکتا تھا میں اسی وقت کلو پترہ کی خوابگاہ میں پہنچی اور یہ کہہ کر کہ تمہارے کمرے سے ایک خفیہ تحریر ملی ہے میں نے تمہاری سازش سے کلو پترہ کو آگاہ کر دیا اسی پر بس نہ کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کے نام بھی بتائی جو اس سازش میں شریک تھے میں خاموش بیٹھا غصے اور حیرت سے شارمن کی باتیں سنتا رہا اور وہ میری طرف اداس نظروں سے دیکھتی ہوئی کامتی آواز میں کہے جا رہی تھی جب کلو پترہ کو معلوم ہوا کہ سازش کتنی گہری ہے تو بالکل ہی گھبرا گئی اور اس نے شام یا قبرس بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ محل سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ سازشیوں نے سب راستوں کی ناکابندی کر رکھی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اس کی خوابگاہ میں تم جاؤگی تو وہ تمہیں قتل کر دے گی اور میں خوش خوش اس کی خوابگاہ سے نکل آئی کہ تم قتل کیے جاؤگی مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اگر تم میرے نہ ہو سکے تو قلو پترہ کے بھی نہ ہو سکو گے ہر چند کے تمہاری موت کے خیال سے ہی میرا دل لرستا تھا لیکن میں مطمئن تھی کہ تمہیں قلو پترہ کی آغوش میں نہ دیکھ سکوں گی لیکن میں ابھی کہہ چکی ہوں کہ انتقام ایک ایسا تیر ہے جو بعض دفعہ چلانے والے کو ہی زخمی کر دیتا ہے اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا میرے رخصت ہونے کے بعد اور تمہارے آنے سے پہلے قلو پترہ نے ایک دوسری ترکیب سوچی اس نے سوچا کہ تمہارے قتل سے مصر میں بغاوت ہو جائے گی لیکن اگر اس نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھسا لیا اور مصر کے سامنے تمہیں غدار ثابت کر دیا تو یہ سازش خود بخود ختم ہو جائے گی مصریوں کی سازش بہت گہری اور زبردست تھی اور ذرا سی لغزش قلو پترہ کو تاج و تخت سے محروم کر سکتی تھی چنانچہ اس نے تمہارے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک دوسرے ہی ترکیب آزمائی اور یہ تو تم جانتے ہوگی اس نے کس طرح اس سازش کی جڑیں کمزور کر دی اور وہ تناور درخت جو کئی سال سے کھڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے گر پڑا فتح قلو پترہ کی ہوئی اور دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ میری یہ غداری بیکار ہی گئی مجھے شرم و ندامت اور زمیر کی ملامت کے علاوہ کچھ نہ ملا اور اس غداری کا خمیازہ پولو اس کو بھگتنا پڑا اور جس آدمی کی محبت میں اندھی ہو کر میں نے اپنی قسم توڑی مصر کو عبدی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا وہی آدمی پکے ہوئے پھل کی طرح مصر کی فاہشہ ملکہ کی گود میں جا پڑا میں نے چاہا تھا کہ جو نہ ہو آخر وہی ہو کر رہا شارمن نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھی اور وہ مندظر تھی کہ میں کچھ کہوں گا لیکن میں خاموش رہا تو اس نے اپنی بات جاری رکھی حرماسیز تم چاہے مجھے جو سزا دے لو میں سخت سے سخت سزا کی مستحق ہوں کیونکہ میرے گناہ ایسے ہی ہیں لیکن کوئی سزا دینے سے پہلے میرے گناہوں کی پوری داستان سن لو تو یوں ہوا حرماسیز کہ قلو پترہ کو بھی تم سے انسیت ہو گئی اور اس نے تم سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اور اسی لیے اس نے سازشیوں کو بخش دیا تھا جنہیں اس نے زندان میں ڈال دیا تھا قلو پترہ کا خیال تھا اور یہ بالکل صحیح خیال تھا کہ تم سے شادی کرنے کے بعد وہ مصر پر چائن اور بے خوفی سے حکومت کر سکے گی کیونکہ مصری یونانیوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد سے مصریوں میں ہر دیل عزیز ہو سکتی تھی ہاں تو پھر اس نے تم پر جادو چلایا اور تم نے منقورہ کے حرم کا راز ظاہر کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ تم خود اسے لے کر حرم میں گئے اور مقدس خزانہ لے کر آئے اور دیکھو اسی دولت سے رنگ رلیا منائی جا رہی ہیں اور آنٹھنی تمہاری قلو پترہ کے حسن کے مزے لوٹ رہا ہے غیر تو وہ تم سے شادی کرنے کے لیے بلکل تیار تھی وہ اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتی تھی کیونکہ خود تم وفادار تھے اور اس دن جب ویلیوز آنٹھنی کے خط کا جواب لینے آنے والا تھا قلو پترہ نے دربار میں جانے سے پہلے مجھے طلب کیا اور چونکہ میری ہوشیاری کی قائل تھی اور مجھ پر اعتبار کرتی تھی اس لیے اس نے مجھ سے میری رائے پوچھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے تم سے شادی کر کے اینٹھنی کے خلاف اعلان جنگ کر دے یا اینٹھنی کے بلاوے پر ترتوس چلے جائے لیکن میرے دل میں رشک و رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ جو آدمی میرا نہ ہو سکا وہ باقیدہ قلو پترہ کا شوہر بن جائے چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ تم سے شادی کرنے کا خیال ترک کر دے اور اینٹھنی سے ملنے چلی جائے میں ولیوس سے مل چکی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر قلو پترہ ترتوس آئی تو شہوت پرست اینٹھنی ملکہ کے قدموں میں آن پڑے گا اور حرماسیز تم دیکھی چکے ہو کہ اب ایسا ہی ہوا ہے میرا خیال تھا کہ اب تم قلو پترہ کو چھوڑ کر میری طرف مائل ہو جاؤ گی اور اسی لیے میں نے تمہیں وہ نظارہ دکھایا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اینٹھنی قلو پترہ کا اور وہ اینٹھنی کی ہو چکی ہے لیکن خلاف توقع اس منظر نے تمہارا دل توڑ دیا اور تمہارے ساتھ خود میرا بھی دل ٹوڑ گیا مجھے یقین ہو گیا حرماسیز کہ تم میرے نہیں ہو سکتے اور مجھے یہ بھی احساس ہو گیا تاکہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں گی اور اسی لیے میں نے تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر دیا حرماسیز میرے ان گناہوں کی جو کچھ بھی سزا دوگے میں بھگت لوں گی اور بہت ممکن ہے اس طرح میں آنتی کے عذاب سے بچ جاؤں حرماسیز مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی اور مشکور ہوں کہ تم نے میری باتیں صبر و سکون سے سنی آخر میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری محبت سے مجبور ہو کر کیا ہے میں نے تمہیں برباد کر دیا مصر کو تباہ کیا اور خود میں کہیں کی نہ رہی میری سزا موت ہی ہو سکتی ہے حرماسیز اپنا خنجر میرے سینے میں اتارو یہ میری آرزو ہے تمہارے ہاتھوں مرنا ہی میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی حرماسیز میں تمہارے اس خنجر کو بوسا دوں کہ جو مجھے اس زندگی سے نجات دلائی حرماسیز نکالو خنجر اگر تم نے مجھے قتل نہ کیا تو میں خود اپنے سینے میں خنجر گھوم دوں گی اور اس نے میرے سامنے گھڑنوں پر گر کر اپنا سینہ کھول دیا میں غصے میں ایسا دیوانہ ہو رہا تھا کہ میں نے خنجر نکال کر بلند کیا لیکن کسی حسین عورت کو قتل کرنا آسان نہ تھا ساتھی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اس لڑکی نے غداری کی تو کیا ہوا اس نے دو دفعہ میری جان بھی تو بچائی اور میرا خنجر والا ہاتھ بلند ہی رہ گیا اور میں شارمن کی جان نہ لے سکا بے حیاء بے شرم لڑکی میں نے کہا اٹھ میں تیری جان نہ لوں گا گناہوں کی سزا دینے والا کون ہوتا ہوں خصوصاً اس لیے کہ خود میں بھی گنہگار ہوں حرماسیز دیوتاؤں کے لیے مجھے اس زندگی سے نجات دلا دو اس نے روتے ہوئے کہا ورنہ میں خود ہی اپنا خاتمہ کر لوں گی آہ حرماسیز مجھ پر رحم کرو میں اپنے گناہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں گی شارمن تم نے ہی تو کہا تھا جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے چنانچہ تمہیں خودکشی نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی اتنا ہی گنہگار ہوں جتنی کے شاید تم یہ اور بات ہے کہ خود تم نے مجھے اس راہ پر ڈالا شارمن تمہارے حسد نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سارے مصر کو تباہ برباد کر ڈالا نہیں تم مرو ہی نہیں اٹھو زندہ رہو اور سال بسال اپنے گناہوں کا تلخ سمر پاتی رہو اٹھو شارمن تمہیں اب نہیں مرنا ہے تم ابھی زندہ رہو گی اور راتوں کو آنتی کی عذاب سے نت نئی شکلیں اختیار کر کے تمہارے خواب میں آتے اور تمہیں ڈراتے رہیں گے ہاں وہی عذاب جو آنتی میں تمہارے اور میرے منتظر ہیں شارمن جب تک تم زندہ رہو گی اس آدمی کی یاد تمہیں بے چین رکھے گی جسے تم نے چاہا لیکن جسے تم نے ہی برباد کیا شارمن نہ تو تمہیں دن کو چین ملے گا اور نہ ہی رات کو سکون تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے گا اور حسن فروش قلو پترا کی صورت تمہیں اپنے گناہ یاد دلاتی رہے گی اور مرتے دم تک تم اس آیاش ملی کا اور اس کے رومی آشیخ کی کنیز رہو گی اور آنتی کا عذاب تو کہیں گیا ہی نہیں آہ ایسا نہ کہو حرماسیز تمہارے یہ الفاظ خنجر سے زیادہ تیز ہیں سنو حرماسیز سنو اور اس نے میرے چوہے کا داون پکڑ لیا اگر تم فراؤن بن جاتے تو بے شک تم مجھے ٹھکرا سکتے تھے لیکن اب تم بے بس اور غریب ہو قلو پترا تمہیں چھوڑ چکی ہے تمہارے پاس ایک تک یا بھی نہیں کہ تم سوتے وقت اپنے سر کے نیچے رکھ سکو حرماسیز کیا اس حال میں بھی تم مجھے قبول نہ کروگی میں اب بھی تمہاری ہوں دیکھو میری طرف دیکھو میں بھی حسین ہوں اور تمہیں چاہتی بھی ہوں آؤ حرماسیز ہم دونوں بھاگ جائیں حرماسیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور میں اپنی محبت سے تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گی اگر تم مجھے اپنی بیوی نہیں بنا سکتے تو بہن ہی بنا لو مجھے اپنی ما شوقہ نہ سہی خادمہ اور لونڈی سمجھنا لیکن مجھے اپنے ساتھ لے چلو میں تمہارے غموں اور خوشیوں میں برابر کی شریک رہوں گی میں اس وقت تک تمہاری خدمت کرتی رہوں گی جب تک کہ موت ہی ہمیں جدا نہیں کرتی مجھے یقین ہے کہ جس محبت نے مجھے اتنا گرا دیا ہے وہی محبت ایک دن ہم دونوں کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا دے گی تو اب تم مجھے ایک نئے گناہ کی ترغیب دے رہی ہو میں نے کہا اور تم سمجھتی ہو شارمن کہ ہر وقت تمہیں قریب دیکھ کر میں اس خیال سے پیچھا چھوڑا سکوں گا کہ اسی لڑکی نے مجھ سے غداری کی تھی نہیں شارمن تمہیں اپنے گناہ کا سخت کفارہ آدھا کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارے دن سخت گزریں گے لیکن ممکن ہے کہ انتقام کا وقت جلد آ جائے اور اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہو ہی نہیں شارمن تمہیں یہیں قلو پترہ ہی کے پاس رہنا ہے تاکہ میں تمہارے ذریعے قلو پترہ اور اس کے محل کے حالات معلوم کر سکوں بشر دیکھے زندہ رہا شاید ایک دن ایسا بھی آئے جب مجھے تمہاری قدمات کی ضرورت ہو اور اس وقت تمہارا قلو پترہ کے محل میں ہونا ضروری ہے لیکن قسم کھاؤ کہ تم دوسری دفعہ مجھے دھوکا نہ دوگی میں قسم کھاتی ہوں ہرماسیس اب اگر میں تمہیں دھوکا دوں تو اس کا بدلہ دیوتا مجھے دنیا میں بھی دیں اور آنتی میں بھی اور یوم آخرت میں نہ بخشی جاؤں میں جب تک زندہ ہوں تمہارے کسی حکم کے منتظر رہوں گی بہت اچھا اپنی قسم یاد رکھنا اور دوسری دفعہ غداری مت کرنا میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں اور یہاں رہ کر تم بھی اپنی قسمت کا لکھا پورا کرو ہو سکتا ہے کہ ایک بار ہم پھر مل جائیں شارمن تم نے مجھے دھوکا دیا تھا اور مجھے کہیں کا نہ رکھا لیکن میں تمہیں الویدہ کہتا ہوں کہ میں پھر آؤں گا دیوتا تمہاری حفاظت کریں گے اس نے وحشتناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے جیسے وہ مجھے آغوش میں لینا چاہتی ہو اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں وہ مست شرابیوں کی طرح جھومی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی میں نے کپڑوں وغیرہ کا تھائلہ اٹھا کر کندھے پر رکھا ہاتھ میں عسا لیا اور کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پلٹ کر آخری دفعہ شارمن کی طرف دیکھا وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا آنکھیں بند تھیں اور اس کی پلکوں میں آنسوں کے قطرے اٹھکے ہوئے تھے اور میں شارمن کو اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا اور پورے نو سال تک اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا اور یہاں دوسرا اور سب سے بڑا بھروی کاغذ کا پلندہ ختم ہوتا ہے اور سب سے بڑا بھروی کاغذ کا پلندہ ختم ہوتا ہے